جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج راوت پنڈی میں ہم اپنی چھت پر استاذ راجع ریاست محمود عباسی فرام پنڈوڑا وہاں پر ہم موجود ہیں اس چھت پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ہسٹری پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر میرا اصل شوک شروع ہوا اور جو آج وجہ شہرت بنی شوک کے حوالے سے اور جو کبوتروں کے حوالے سے بہترین نسلے کے کبوتر جو ہم نے فرس ٹیم ہمارے پاس آئے وہ اسی شد سے آئے یہ میرا جانی جگر راجع ریاست جو ایسے سمجھے کہ اگر غزنفر سکر میں ہوتا ہے تو یہ راجع ریاست میرے دلوں میں ہوتا ہے اگر میں یہاں آتا ہوں تو یہ راجع ریاست کے پاس ہی آتا ہوں اور کیونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے ایسا ہے رائے صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جناب سکر سے یہ ہے وہ آپ کا بچ دیکھیں بچ یہ میرے ساتھ ہیں جی عویس بھائی ملک عویس کیا ہے شکر کروں تو کیسے سمجھے یہ آج یہاں پر آپ پہنچے ہیں یہ آپ کی بدولتی نام ریاست بھائی کا بہت زیادہ سنا تھا تو پاس ٹائم میں ان سے ملکات ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے تو یہ بھی پریڈٹ آپ کو اجازہ ہے ایسا ہے ایسا ہے ایک اچھے سوال سے ملکات ہی ہے ایسا ہے چلو آج شکر کرتے ہیں راجع ریاست پری والے کبوتر تو آپ سنے ہوں گے سونے کبوتر تو اسی ملکتے آئے تھے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ سکر سے آئے ہوئے ابھی تو یہ وہ ان کا میں ابھی شون کروا رہا ہوں ہماری چھتوں سے یہاں پر آئے تھے کبوتر کچھ ان کا ہم شون کر رہے ہیں راجع صاحب کے بارے ساہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 میں نے تمہارے لگے چیسے تمہارے لگے کونٹر یہ انتالیس نمبر گریڈ ہے یہ ہماری جو اب رات بس گئی تھی پٹھی انتالیس نمبر یہ اسی کا بھائی ہے اور چار نمبر جو کلدمی کبوتری میرے پاس اورتی سی جو شام شام بیٹھتی ہے یہ اسی نصر سے اس کا تعلق ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہمارے شواک لا شہری سکھ کر کے یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ کبوتری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ان کی آنس بھی دیکھیں گے ان کا بھی شاکر ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہاں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھت کا اور یہ علاہ صاحب کی چھت ہے آپ دیکھیں پلڈوڑا ہمیں راولپنڈی کا علاقہ ہے پلڈوڑا یہ ساپسی عرصہ یہ بازیوں اور ون ٹو ون بازیاں بھی پھرکے آ رہے ہیں راہ صاحب آپ یہاں پر آئیں کہ آپ یہی پتائیں کہ کب سے آپ کو شونک ہے اور کتنا عرصہ آپ کو اس چھت سے شونک کرتے ہیں بازی ہو رہی ہے شونک تو یہ ساپسی عرصہ بازی ہو رہی ہے نائنٹی ون میں پہلے جہاں بازی ہو رہی تھی پھرکے نائنٹی نائن تا تو بہت بازی ہو رہی ہے اس کے بعد آلپنڈی میں شونک رام کی تشید ہے کوئی نہیں ہے یہ بیس بھائی میرا پنڈی کہا ہے یہ ہم خود دفنی تو این کہتا ہاں یہاں کو بہتا سیاست ہے ایک شہر میں ایک ڈیڑھ میں کبوتر نہیں اٹھ سکتے شہر کر کیا حال ہوگا ایسا ہی ہے نائنٹی سے آپ نے شونک کیا نوے سے تو نوانوے تک آپ کا راج رہا اس شد سے وہ دو میں کی جب کبوتر اٹھتی تھی وہ نائنٹی نائن میں اٹھتی نائنٹی نائن میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس ٹائم کا جو شونک تھا وہ اچھا تھا یا آج کا یہاں آج تو شونک ہے ہی نہیں ہے ہاں سے سیاست ہے مناسبت ہے وہ بندہ ہی جو یہاں بیٹھ کے اٹھ کے بار جاگے یہاں برائی نہ کریں یہاں تو یہ جہاں ہے اچھا اللہ خیر کرے گا یہاں اتنے بڑے خیر میں ہم ایک دن شوق نہیں کر سکتے پرانی نسلوں میں سے آپ کے پاس جو کبوتر ہیں ان کا کوئی شوق کروائیں موتیوں والے ان کے پاس بہت مشہور سیالکوٹی کبوتر پری والے کے نام سے ان کے پاس موجود ہیں جو نیلپ کبوتری ہمارے پاس آج سکھر میں اڑی وہ بھی انہی کے سہرہ جاتا ہے یہی کبوتر ہیں یہ جی بہت اچھے ہو گئے لوگوں گے لیکن یہ مہ گتو اللہ یاب ہے سمتر وڑی پر موتی آلیا یہ پری والے موتی والے کے فکر ہیں ماشا اللہ یہ پرانے کبوتر ہیں ان کے پاس عرصہ دراز سے یہاں پر ان کو انہوں نے محفوظ کرک کر رکھا ہوا ہے آج کل یہ کبوتر نایاب ہیں راہ شیف ان کبوتروں کو میرے خانے فرانسی بھی بولتے ہیں آج کبوتروں کی تدر یہ واقع کبوتر دیا میڑا ہے ٹھیک کبوتر لیھو موسیقی کبوتر دائی یہ اینکی ماں یہاں وہ یہاں یہ کہ صرف یہ کیاں بنوотر ابھی یہ انڈے دیتی ہے یہ کبوتریں جو دو بچے بھی دے جائیں تو کارفی ہو جاتا ہے کام گزارا ہو جاتا ہے ان کا ایسا ہی سلسکتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو شوق کروا ہوں ابھی اسوچ کے لئے ان کے سیاری ہے اور یہ ابھی جوڑے فکی ہوئے انہوں نے اور کریز بھی ہیں کریز کی وجہ سے اس کبوتر فارغ ہیں ابھی ماشاءاللہ ابھی ان کے شوق اس سال دوہ در بائیس میں بہت اچھا سوک کو آپ کو اس سلسک سے ملے گا دیکھنے کو زندگی بخیر ہے یہ اسوچ کے لئے سردیوں کے لئے کبوتر تیار کی ہیں رائے صاحب نے انشاءاللہ کوئی اڑائیں گے یہ یہاں پر مناظر چھت کے رائے صاحب کے نائد خان آپ بھی دیکھیں شوق آپ بھی دیکھ رہے ہیں اسٹرن یہ اینڈی نر نر حضرات ہیں یہ انفریکہ میں شوق کروا رہا ہوں یہ بچپن سے ہی ہماری جان ہے اور اب ماشاءاللہ کو دھاڑی بھی آگئی ہے یہ جی دیکھیں رائے صاحب کے بڑے بیٹے ہیں جی ہاتھ تو لاؤ یہ دیکھیں یہ جی موتیوں والا اثر اچھا یہ ہے یہ دیکھو پرانے کبوتر رائے صاحب کے پاس جو ہیں وہ سونے موتیوں والے یہ آپ کو نہیں میں نظر آئے ہاں ہگن اور یہ وہ جو ہوتے تھے ان کے پاس سونے سونے کبوتر یہ وہ کبوتر ہیں پیور کبوتر یہ ہی ہیں ان کے بعد بعد میں بنتے گئے اور اس کے بعد یہ جو ہوتے تھے آپ کے پاس ایس پی کبوتر اور ماما چاچا علاق وہ کبوتر ان میں سے وہ قطعہ موتی میں رہی یہ دیکھیں گی یہ ساری کبوتر یہ دیکھیں بہترین کبوتر کمنگر کبوتر کھڑے ہیں سیالکوٹی کبوتر کھڑے ہیں اور یہاں پر ٹیڑی کبوتر آپ کو نظر نہیں آئے گا دیسی کبوتر آپ کو نظر آئیں گے رائے صاحب کے پاس لوکل کبوتر جو راول پنڈی کے پرانے عوائلی کبوتر ہیں رائے صاحب کے پاس بڑا خزانہ ہے وہ کبوتر رائے صاحب کے پاس سٹرم موجود ہیں دیسی کبوتر یہ بچے ہیں جی انشاءاللہ تعالی ابھی ہل رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا شونگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا رائے صاحب بڑا مزا آیا آپ کو شونگ دیکھ کر اور دنیا آپ کو اس ٹیم لائف دیکھ رہی ہے شونگ آپ کا دیکھا ہے یہ پنڈوڑا ہے جی ہمارا ایسے سمجھو کہ ایسے عادی لائف ہماری یہاں پر گزری ہے اس پنڈوڑا میں اور یہ بہت بڑا حسین نظارے ہیں یہ مسجد کا گمبز ہم یہاں سے بڑے بڑے الانات سنتے ہیں یہ وہ گمبز ہیں اس کے بیک سائیڈ آپ دیکھیں گے بیک سائیڈ بھی کس کی چطہ ہے گی وہ اپنا اپنا کزنی ہے کزنی ہے ان کی آپ کو میں دکھاؤ یہ بہت بڑی چطہ ماشاءاللہ جبردست امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا شونگ دوستو شونگ تو سب کرتے ہیں مگر یہاں یہ شونگ یہ میرا اپنا شونگ ہے بڑی مہربانی جی تینکیو